چلی اگلی خبر کو رکھ کریں گے رائے گر کے کوٹسلیا گاؤں میں ایک ساتھ گیارہ بکریوں کے مرنے سے سویت میں ہر کم پھمچ گیا ہے دن بھائی ٹی وی پر چل رہی کورونا کی خبریں اور لوگ جاؤں کے بیچ اُڑ رہی افواہوں نے تمام لوگوں کے بیچ ویسے ہی در کا ماحول بنا کر رکھا ہوا ہے اور ایسے ہی میں اچانک اتنی بڑی سنکھیاں میں بکریوں کے مرنے سے گاؤں میں در کا ماحول ہے حالانکہ پشو چکچا ادھیکاریوں نے جانچ کے بات ایسے کومن کول کا سنکھومن بتایا ہے ایسے میں واتس ایپ میسیج کے ذریعے یہ افواہ پہل گئی کہ کوٹسلیا گاؤں میں پیتالیس گاؤں میں پشو کی موت ہوئی ہے لیکن زمینی جانچ کرنے کے بات حقیقت کچھ اور ہی پائی گئی آجیاں دیماری کے کارمار گیا ہے کتنا دوٹھو دوٹھو تو کیسے کیوں اس کو دفنا دیئے دفنا دیئے ہیں آپ پاسو بیواغ کو سوچنا دیئے ہیں کیا بولے بیواغ والے ساتپوت ساتپوت نوٹ ہی بتاویا تھا ڈاکٹر میں نوٹ ہی بتاویا تھا یہ بھی مرن کا بھی 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 بی اچھے بھی دونا دو نوے کا بیماری ہوگی جسے بیماری ہوئی سرمیس ہوتی ڈاکٹر ایلات کر رہتے ہیں ابھی سات آٹھ جن کے انترالیے میں خل نو بھینڈ اور بکری کے ختم ہوئے جس میں سے پانچ بکرییاں یہ رائگر کے کسی قسائی سے لے کے آئے تھے وہ ختم ہوئے کیونکہ وہ انٹیکٹیٹ تھے اور ساتھ میں رکھنے کے قاران اس کے گھر کے دو بھینڈ اور دو بکرییاں ختم ہوئیں اور جانچ کیا گیا باقی بھینڈ بکریوں میں بھوپینڈ سنگھ چھوڑ گئے زیادہ جانکاری کے ساتھ بھوپینڈ کو رونا کال میں گیارہ بکریوں کی موت کیا کہتی ہے پوست موتم ریپورٹ کیا کہتی ہے تو مہت دس کلیٹر دو کام کوتلی ہے جہاں کالیس بکریوں کا بھینڈ بکریوں نے بھینڈ بھینڈ دو بکریوں کسائی سے لے گیا جو اس کے سنکرمنٹ کی کاران اون بکریوں کو انفیکشن دیا اور یہ جنرلی گرمی کے ساتھک کانچی پھا کے سمجھنیتاور بیماری ہوتی ہیں جسے کھون بکریوں کو باکی بکریوں میں آتی ہے ایسا ڈاکٹر کا کہنے جبکی گراملوں کے انفراد لگ باک سائلیس گاہیں گیا بکریوں میں سے ساتھارا کی موت ہو چیتی ہم اس بیمار ڈاکٹر سبھی کیا کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر سے پھون کو بات کرنے سے پھون نہیں سا رہے ہیں اور گراملوں کو کہ ابھی بھی ہماری کچھ بٹھنے ان سے انفرکشن ہے اور جسے دوائی دے گئے ہیں اور لاؤنگ ہونے کی وجہ سے گراملوں کا دوائی نہیں بہت کرنے بہت سکریہ جان کاریک لئے آپ کا شکریہ جان کاریک لئے آپ کا